حد بندی کمیشن آج سری نگر کے ایک روزہ دورے پہ آئی تھی یہاں وادی کے دس عزلہ سے جو وفود آئے تھے ان کے ساتھ ملاقات کی اس دوران سیاسی کارکن سماجی کارکن اور دوسرے جو لوگ تھے وہ ان سے ملے تو انہوں نے ای ٹی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جو انہوں نے اپنی رائے اور اعتراضات حد بندی کمیشن کے سامنے پیش کیے انہوں نے کیا کہا آئیے سنیے اپنی پارٹی بلکل اپنی موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے ابھی اندر جب ڈلی انٹریشن کمیشن سے بات ہو رہی تو ہمارے جو قائد میرے ساتھ ہیں نور محمد شیخ صاحب ایک ساملے بٹمالو ہماری صدرزلہ سری نگر ہے تو انہوں نے وہاں ان کو بتایا کہ شہری سری نگر کو آبادی کے تناسب کے مطابق ایک اور سیڈ ڈیو بنتی ہے تو ہمیں ایک اور سیڈ سری نگر کے لیے کریئٹ کر لیجئے ایسے بڑھگام میں پاپلیشن کے حساب سے اور ایک سیڈ بنتی ہے تو ہم نے جو پہلے پروزل دیا تھا اپنی ریپرزنٹیشن دی تھی کہ کشویری ڈیوزن کے لیے کم سے کم تین سیٹیں اور کریئٹ کی جائیں ہم اس پہ قائم ہیں وہی ہم نے ان کے پاس بھی اپنا موقف رکھا ہے تو امید ہے کہ اس پہ وہ ہم گور کریں گے امید تو یہی ہے جو ہم نے اوبجیکشن دی ہے چاہے یہ مانے یا نہ مانے وہ الگ پاٹ ہے مگر لیکن ہمارا جو فرض ہے ہم نے اپنی اوبجیکشن دی ہے کہ یہ کانشونسی آپ نے یہاں رکھی ہے یہ گلت ہے آپ نے راجوری پونس کو انتنا کے ساتھ ملایا وہ گلت ہے وہ ہم نے کہا ہے تفصیلن ہم نے بات کی ہے اندر اور وہ سننے کو بھی آئے ہیں وہ سن رہے ہیں آگے ان کا کیا ہے کیا کریں گے جو وہی تو کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا ہے جو انہوں نے کئی سر کئی سر کئی پاؤں نہیں امید تو نہیں ہے میں یہی کہوں گا امید نہیں ہے مگر لیکن پھر بھی ہمارا جو فرض بنتا ہے کیونکہ بینگ پولٹیکل لیڈر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں یہاں آنا چاہیے تھا اور اپنی بات رکھنی چاہیے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے اپنا کیس پلیڈ نہیں کیا ککرنا کانسونسی سے تعلق رکھتے ہیں میرا نام مولانا جوبر صدقی صاحب ہے میں چیئرمن اوقابی ہوں اور ڈیولیپمنٹ فرم کے ساتھ وابستہ بھی ہوں کانسونسی میں ایسے اعتراض ہے جو کہنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ ہوا جو نہیں ہونے دیا تھا ہم نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ علاقوں کو توڑ مرود کر ان نے ایک نقشہ وہ بنایا ہے جو نا قابل قبول ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے اس میں آؤ اس میں تو ہم پٹیس تیس کلومیٹر کی دوری وہاں پا ہوتی ہے اور لوگوں کو دلمٹیشن کمشن کی وجہ سے بہت پرائی شہنیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا جو آج ہم پہلے ان سے ملے ان سے کہا کہ ہمیں انصاف ملے کہ آپ اس پر نظر سانے کرے جو آپ نے کیا وہ بہت ہی غلط کیا وہ اچھا نہیں کیا ہے سر امید ہے اس بات کی ہم نے اپنے ضمیر کو جھاگ کیا کہ ہم نے آہاک کی آواز اٹھائی اب ان کے پاس معاملہ ہے وہ کیا کریں گے اس بارے میں تاہم زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی قطب دلی نہیں ہوگی جی میں برینک کانشنسی سے آئی ہوں برینک ککرناک سے بی ڈی سی چئر پرسن پروینہ آکتر آج ہمیں ڈیلمٹیشن کمیشن میڈم سے ملاقات کیا ہے اور ہمارے جہاں ککرناک کے مسئلے مسائل تھے وہ اس کے آگے رکھے میرے مقصد ہے کہ ہمارا جو ککرناک کا نام تھا ایک کانشنسی کا ساٹھ سال سے نام تھا وہ اس کا نام ختم کر دیا گیا تھا تو اس کو لارنو اتحاس بنا دیا تو آج شکر اللہ تعالیٰ کہا کہ ہمیں جب اپنی بات اٹھائیا انہوں نے ہماری کانشنسی کا نام پھر بال کر دیا ہے ککرناک کا نام انہوں نے پھر بال دیا کر دی